واقعان رنگ ہے یہ شاہ بدر الدین کا اور منسلک ہے جن سے رشتہ دین کی تضیین کا موسیقی حضرات سماتھ فرمائیں یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کس طرح چھوٹے ہیں سرکار یہ حضرت بڑے سرکار سے فیض پاکا ہے زمانہ ان کے سچے پیار سے ان کی یہ زندہ کرامت سچ ہے مشہور جہاں موتقد اس پر بدائیوں کا ہے ہر خردو کلا ایک دن بیٹھے تھے یہ ایک مجلس احباب میں غمزدہ ایک شخص آیا حالت بیتاب میں شاہ بدر الدین کی خدمت میں وہ حاضر ہوا ان کو رو رو کر سنایا اپنے دل کا موت دعا دیکھ کر اس شخص کو چونکے یہ بدر الدین شاہ کی بڑے ہی پیار سے اس پر انعیت کی نگاہ شخص وہ حضرت سے بولا اے میرے پیروں کے پیر میری مشکل کا بتا دو حل کوئی روشن زمیر میرا ایک بیٹا تھا ناوال کے جو گم ہو گیا میرا ایک بیٹا تھا ناوال کے جو گم ہو گیا میرا ایک بیٹا تھا ناوال کے جو گم ہو گیا اور گھر سے باہر کھیل نے نکلا تھا اور پھر کھو گیا گھر سے باہر کھیل نے نکلا تھا اور پھر کھو گیا وہ شخص حضرت اس کے سرکار سے کہتا ہے کہ حضور میرا ایک ناوالک بیٹا گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلا تھا اور مجھانے کہاں گھنگ ہو گیا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں حضرت میری مشکل کو آشتان کیجئے اس کی بات کیا ہوتا ہے سرکار کیا کہتے ہیں اس شخص کے سماس ہوں ایک عرصہ ہو گیا حضرت پریشانی میں ہوں گریئے پیں ہم سے غم کی عشق افشانی میں ہوں ماں بھی اس کی ہو گئی ہے غم سے رو رو کر نڈھال اپنے بچے کی جدائی میں برا ہے اس کا حال کچھ خدا کے واسطے اس کا بتا بتلائیے ہم بڑی آفت کے مارے ہیں کرم فرمائیے ہم بڑی آفت کے مارے ہیں کرم فرمائیے اپنے اس اکلادے بیٹے کو اگر نہ پائیں گے اپنے اس اکلادے بیٹے کو اگر نہ پائیں گے تو اس کے رن جو غم میں رو رو کر یوں ہی مر جائیں گے اس کے رن جو غم میں رو رو کر یوں ہی مر جائیں گے اس کے رن جو غم میں رو رو کر یوں ہی مر جائیں گے اپنے اس اکلادے بیٹے کو اگر نہ پائیں گے اس کے رن جو غم میں رو رو کر یوں ہی مر جائیں گے وہ شخص کہتا ہے تو سرکار بدردین شاہ ولایت آپ کیا کہتے ہیں اس شخص سے سمات کیجئے گا اپنے اس اکلادے بیٹے کو اگر نہ پائیں گے اس کے رن جو غم میں رو رو کر یوں ہی مر جائیں گے آگے کیا ہوتا ہے سمات کیجئے شاہ بدردین جب یہ سن چکے سب اس کا حال ہاتھ اٹھا کر کی دعا حق سے بسد رن جو ملال بعد میں پھر آپ نے رب کو کیا سجدہ طویل دیکھ کر سجدے میں ان کو حق نے دی رحمت کو ڈھی اس کے بیٹے کو خدا نے اس کے گھر پہنچا دیا شاہ بدردین کو اس کا بتا بتلا دیا سر کو سجدے سے اٹھا کر بولے یہ حق کے نقیب ہو گئی خواہش تیری پوری تو خوش ہو خوش نصیب ہو گئی خواہش تیری پوری تو خوش ہو خوش نصیب بخش دی اللہ نے تجھ کو مسرد کی کلیق اور تجھ کو ہو جائے گی گھر جا کر تیرے بیٹے کی دین موسیقی چھوٹے سرکار نے رب تعالی کی بارگاہ میں طویل سجدہ ایک لمبا سجدہ کیا آپ کا یہ سجدہ دیکھ کر حق تعالی نے اپنی رحمت کو ڈھیل دی اور اس لڑکے کا پتہ آپ کو بتا دیا آپ سجدے سے سر اٹھا کر اس سے کہتے ہیں کہ جا آپ تو گھر چلا جا انشاءاللہ گھر جا کر تجھے تیرے بیٹے کی دین نصیب ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ شخص کس طرح آپ نے گھر جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے اب خوشی سے تو اچھلتا کودتا گھر اپنے جا پونچھ لے آنکھوں سے آنسو غم کے اور خوشیاں منا ہو کے خوش اس شخص نے حضرت کے خود چونے قدم اور پھر گھر کو گیا اپنے بھلا کر دل سے غم دیکھ کر بیٹے کو گھر میں خوش ہوا بے انتہا دوڑ کر پھر اس کو سینے سے لیا اپنے لگا دوڑ کر پھر اس کو سینے سے لیا اپنے لگا لگ گیا چاروں طرف سے آنکھے لوگوں کا حجوم لگ گیا چاروں طرف سے آنکھے لوگوں کا حجوم شاہ بدر تین کی ایک مچ گئی دنیا میں دھوم شاہ بدر تین کی ایک مچ گئی دنیا میں دھوم ہر جاگر جب وہ انسان اپنے بیٹے کو پاتا ہے اپنے گھر میں تو بہت خوش ہوتا ہے اور سب کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں شاہ بدلتین صاحب کی خدمت میں یہ اپنی التجا لے کر گیا تھا دنی کی دعاوں سے یہ میرا بیٹا گھر آ گیا ہے حضرت شاہ ولایت کی دنیا میں دھوم مچ گئی اور آگے کیا ہوا آخری بند ملاحظہ فرمائیں بن گیا تر ان کا دنیا کے لیے جلمت نشان موتقد سب ہو گئے ہر قوم کے خرد و قلاب غم کے مارے بندگانے حق یہاں آنے لگے آستان سے ان کے فیضے بے کرا پانے لگے مرحبا صد مرحبا پیروں کا یہ جاہے حشم دیکھ کر جن کو لرز جاتے ہیں شاہوں کے قدم دیکھ کر جن کو لرز جاتے ہیں شاہوں کے قدم دیکھ کر جن کو لرز جاتے ہیں شاہوں کے قدم مست ہو کر بادائے عرفا کے رنگی جام سے مست ہو کر بادائے عرفا کے رنگی جام سے مست ہو کر بادائے عرفا کے رنگی جام سے جگ مگاتا ہے بادائے شہر ان کے نام سے جگ مگاتا ہے بادائے شہر ان کے نام سے جگ مگاتا ہے بادائے شہر ان کے نام سے موسیقا موسیقا